آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ جی میں نے دس تکانوں کے پاس جانا ہے پھر جا کے کوئی ایک بندہ مجھ سے لے گا سیل مین اکثر فیل کیوں ہو جاتے ہیں پانچ سو روپیا پرافٹ ہوتا ہے اور گھر کا خرچہ کیا ہوتا ہے سات سو تو بھائی جن جب تک آپ کا ٹارگٹ مکمل نہ ہو آپ نے گھر نہیں یا نہ سلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل بسنس ونگ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلز میں نیو بندے ہیں بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی جن ہم نے سیلز کا کام شروع کیا لیکن سیلز بہت کم ہوتی ہے یا دکاندار ہم سے مال لیتے نہیں ہیں ہم گھوم گھوم کے آ جاتے ہیں تو سات آٹھ ایسے ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی سیلز ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جائے گی ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وہ کون سے سات آٹھ پوائنٹ ہیں جن پہ آپ عمل کر کے ایک اچھا پرافٹ اٹھا سکتے ہیں آپ کی سیلز بھی بڑھے گی اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر اگر والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے نمبر ایک آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے ساف ستری ہونی چاہیے آپ پینشلٹ پہنتے ہیں شلوار کمیز پہنتے ہیں آپ نے ساف سترے کپڑے پہننے ہیں ہوتا کیا ہے کہ اکثر سیلز میں دکان پر آتے ہیں انہوں نے آٹھ آٹھ دن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں دو تین سور فکس کیا ہوتے ہیں کہ بس میں نے یہی پہن کے چلے جانے ہیں ان کا بورا حال ہوا پڑا ہوتا ہے وہ دھولائی ایون کہ وہ صحیح سے دھوئے بھی نہیں ہوتے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی صفائی سترائی کا خیال کرنا ہے تاکہ جب آپ کسی دکان پر جاؤ تو اس کی اوپر آپ کا اچھا امپریشن پڑے نمبر دو آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ آج میں نے ایک ہزار کما کے ہی گھرن ہے نیکس دے گیارہ سو بارہ سو چودہ سو آپ نے ایسے کرتے کرتے ہیں میکسیمم پہ جانا ہے تو ٹارگٹ سیٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ جی میں نے آ کر یہ کام کرنا ہے میں نے فلان کی شادی پہ جانا ہے میں نے فلان فیسٹیول میں جانا ہے تو بھائی جن جب تک آپ کا ٹارگٹ مکمل نہ ہو آپ نے گھر نہیں آنا آپ کا ٹارگٹ دو گھنٹے میں ہو جائے کام چھوڑ کے آجو آپ کا ٹارگٹ چار گھنٹے میں ہو جائے کام چھوڑ کے آجو آپ نے اپنا ٹارگٹ ہر حال میں پورا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ ہر روز پورا ہونا چاہیے جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اور اکسل سیلزمنٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں وہ جیسے ہوای جہاز پر سوار ہوتے ہیں کہ میں جی نو بجے نکل گیا ہوں اب میں نے بھاگ بھاگ دکانے کرنی ہے سمان پیچنا ہے تاکہ دو بجے میں گھر آجاؤں آپ دو بجے کی وجہ دس بجے گھر آجاؤں لیکن آپ نے اپنا ٹارگٹ مکمل ہونے کے بعد ہی گھر واپس آنا ہے نمبر تین آپ نے ہر دکان پر جا کر السلام علیکم بولنا ہے کوئی بندہ آپ کو جواب دے نہ دے کیونکہ دکاندار اکثر بیزی ہوتے ہیں وہ جواب دے بھی دیتے ہیں اور اکثر نہیں بھی دیتے ہیں تو آپ نے برا نہیں منانا لیکن آپ کا سلام کرنے کا مقصد ایک تو سواب ہے دوسرا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جی میں آگیا ہوں وہ کسی کسٹمر کے ساتھ بیزی ہے وہ کسی کو سمان تول کے دے رہا ہے تو آپ نے اس کو بار بار تنگ نہیں کرنا آپ نے ایک دو چار پانچ منٹ ویٹ کرنا ہے جب وہ فری ہوگا تب وہ آپ سے مال خریدے گا اگر اب وہ بندہ سمان سیل کر رہا ہے تو آپ اس دوران اس کو بولیں گے کہ بھائی سمان چاہیے بھائی یہ والا سمان ہے میرے پاس تو دیفینٹلی وہ آپ کو بولے گا بھائی نہیں چاہیے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ اپنے بندے کو فارغ کر لیں اس کا کسٹمر چلا جائے تو تب آپ نے اس کو اپنا ایٹم دکھانا ہے نمبر چار آپ نے کوئی دکان مس نہیں کرنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی ایک بار کسی دکان پر چلے گے اس بندے نے نہ لیا تو دوبارہ ہم لوگ اس دکان پر جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہاں سے گزر کر بھی تو جانا ہے تو خالی دکان چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے بندہ وہاں رکھے اس کو سلام کر لیں اگر بار بار جانے سے بھی آپ کو لگے کہ وہ بندہ آپ سے نہیں خریدتا مال لیکن اس کی دکان اچھی چلتی ہے وہ ایک ہول سیلر ہے یا اس کی علاقے یا اس ایریا میں اس کی دکان سب سے زیادہ چلتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سیل کر کے جب واپس آتے ہوئے اس کی دکان پر رکنا ہے آپ کوک لے لیں آپ جوس پیتے ہیں ان سے جوس خرید لیں وہیں بیٹھ کے آپ نے جوس پینا ہے اور سلام کر کے نکل جانا ہے اگلے ہفتے جب آپ پھر اسی روٹ پہ آگے آپ نے جاتے ہوئے اس بندے کو بلانا ہے السلام علیکم بھائی جن سمان چاہیے یہ والا سمان ہے میرے باس وہ لے گا تو ویل اینڈ گوڈ اگر وہ نہیں لیتا کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں اپنا سارا روٹ اپنی ساری اپنا ٹارگٹ پورا کریں اپنا سارا روٹ کرنے کے بعد واپسی آتے ہوئے پھر اس دکان پر رک جائیں وہاں کھڑے ہو جوس پی لیں بوتل پی لیں جو آپ نے پینا چاہیں یعنی کہ وہاں جوس بوتل پینے سے یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن بلڈ ہوگا تو ایک دو بار ایسا کرنے سے وہ بندہ آپ سے مال لینا شروع کر دے گا نمبر پانچ جب آپ نے کسی دکان پر جانا ہے تو اس کی دکان پر پڑی ہوئی کسی چیز کو آپ نے برا نہیں کہنا کہ یہ دو نمبر ہے یہ ہلکا مال ہے یہ لوکل مال ہے بس آپ نے اپنے ہی مال کی تریف کرتے جانا ہے دور اس کی دکان پر پڑے ہوئی کسی چیز کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ دو نمبر ہے یا ہلکی کوالٹی کی ہے نمبر چھے یہ بہت اہم بات ہے جو لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں آپ نے جمعہ کو چھٹی کرنی ہے ہفتہ اتوار سنوار منگل بد جمعہ رات آپ نے لسٹ بنا لینی ہے کہ ہفتے کو میں نے فلان ایریا میں جانا ہے اتوار کو میں نے فلان ایریا میں جانا ہے سنوار کو میں نے فلان ایریا میں جانا ہے تو ایسے آپ نے جمعہ راہ تک لسٹ بنا لینی ہے چھے دنوں کی آپ نے چھے لسٹیں بنا لینی ہیں کہ جی میں نے فلان فلان جگہ پہ فلان دن جانا ہے اگر ہو سکتا ہے آپ دکاندار اگر انٹر کر سکتے ہیں تو دکاندار کے نام بھی لکھ لیں کہ اس سموار والے ایریے میں چالیس دکاندار ہیں منگل والے ایریے میں ستر دکاندار ہیں اگر آپ ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں اگر آپ نے نام نہیں لکھنا تو کم از کم آپ نے یہ لسٹ لازم بنانی ہے کہ میں نے کون سے دن کون سے ہریہ کرنا ہے کون سے دن میں نے کون سے ہریہ کرنا ہے نمبر ساتھ ٹائم سیٹ کرنا ٹائم سیٹ کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں جتنی بھی سیلز ہوتی ہے وہ زیادہ سراؤنڈنگ ایریہ میں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ سیل میں جب دکان پہ جاتا ہے دکان دار موجود نہیں ہوتا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا ہے کسی کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے آپ کی سیل نہیں ہوئی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب چار پانچ پاس جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ فلان ٹائم ناشتہ کرنے گیا ہوتا ہے تو اس سائیڈ سے جانے کے بلے ہے میں فلان سائیڈ سے ہوتا ہوا جاؤں گا تو یہ بندہ مجھے مل جائے گا جو آپ سے مال لینا شروع ہو گیا ہے اس کو آپ نے اس کے ٹائم پہ جا کے لازم ملنا ہے کیونکہ جب آپ کا کوئی دکاندار گہاک بن جاتا ہے آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے تو وہ دس بیس منٹ آپ کا انتظار کرتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ منگل والے دن نو ساڑھے نو بے تک آتا ہے تو آپ نے بھی اپنی روٹین ایسے سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے ٹائم ٹائم پہ پہنچنا ہے اس لیے آپ نے تین چار وزٹ کے اندر اندر اپنی ٹائمنگ اس طرح سیٹ کرنی ہے کہ ہر دکاندار کو آپ نے اپنی روٹین کے مطابق ٹچ کرنا ہے نمبر آٹھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے سیل لکھنی ہے چاہے آپ گھر سے نکلنے سے پہلے لکھنے بھی ٹوٹل سمان میرے پاس اتنا ہے جب آپ سیل کر کے واپس آئیں گے پھر آکے گن لیں گے بھی اتنا بچہ ہے اتنے کی سیل ہوگی ہے اتنا میرا پرافٹ بنتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کاغذ لے رہیں کاغذ کو ایسے بنا لیں ایسے بنا کر آپ نے لکھ لینا ہے ڈیٹ ڈال لیں اوپر سب سے پہلے اس کے بعد ایک دکان پہ گئے کسی دکاندار کا نام شام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے لیے بسکٹ چھ سو روپے کے بچت سولہ روپے ٹافی چالیس روپے کیلئے بچت چھ روپے یعنی کہ آپ نے دکاندار نہیں لکھنے آپ نے اپنی جو سیل ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے آنا ہے آپ کا جو پرافٹ ہوگا گھر آکے آپ نے پرافٹ نکال لینا ہے کہ یار یہ یہ سمان سیل ہو گیا اس اس میں سے اس آئٹم میں سے مجھے اتنی بچت ہوتی ہے آپ کا ٹوٹل پرافٹ نکل آئے گا اب یہ لکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ نے اپنا پرافٹ مارجن ڈیلی آپ نے اپنا پرافٹ ڈیلی نکال لینا ہے فلان فلان آئٹم سیل ہوا تھا اس میں سے اتنا مجھے پرافٹ ہے ٹوٹل پرافٹ میرا یہ بنتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ اپنے پرافٹ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کا خرچہ کریں گے سیل میں اکثر فیل کیوں ہو جاتے ہیں پانچ سو روپیا پرافٹ ہوتا ہے اور گھر کا خرچہ کیا ہوتا ہے سات سو دو سو روپیا ڈیلی نقصان پہ جا رہا ہے پتہ چلتا ہے جی بیس پچیس دن کے بعد پندرہ بیس ہزار جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ جی میں نے دس تکانوں کے پاس جانا ہے پھر جا کے کوئی ایک بندہ مجھ سے لے گا تب ہی جا کر آپ کامیاب ہوں گے تب ہی آپ کے ٹارگٹ پورے ہوں گے تب جا کر آپ کی سیل بڑھے گی تو آپ کا پرافٹ ریشو بھی آٹومیٹکلی ڈے بائی ڈے بڑھتا جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی خدا حافظ